بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گیارہ مارچ ہے اور دن ہے سمار کا دو دن سے ایک خبر چل رہی تھی اور اس پہ سمی برحیم صاحب نے اپنا وی لاغ بھی کیا اور بڑا کمپریہنسی وی لاغ کیا انہوں نے اور ظاہر ہے ان کے پاس تصدیق تھی اور مکمل خبر تھی تو انہوں نے وی لاغ کیا لیکن مجھے کسی نے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے اور وہ جنہوں نے مجھے وی لاغ بھیجا وہ پیرنٹس تھے ایچی سن کالیج میں پڑھنے والے کچھ بچوں کے اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی جو سمی برحیم صاحب نے دی اور سوشل ملے پہ بھی اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جن کا انویٹیشن جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے اپنے نمبر بنانے کے لیے ان کو انویٹ کیا کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیزوں کو مینج کر کے اور انویٹیشن لیا اور انویٹیشن ان کو ملا آٹھ مارچ کو ایچی سن کالیج جو ہے ان کو ایک تقریب میں ایک پرگیم میں ایک بڑا ایمیل تھا اس میں بلائے گیا لیکن جیسے یہ خبر باہر آئی تو والدین نے بہت زیادہ ایمیلز کی اور پیرنٹس کی جو واتس ایپ گروپس ہیں اس میں بات ہوئی بلکہ سب سے زیادہ جو وہاں پر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو مائیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ یک کیا انہوں نے انتظامیہ کو ایمیلز کی انہوں نے انتظامیہ کو کٹیگوریکل کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں ایسے ڈیفرز کو سنیں ایسے منڈیٹ چوروں کو سنیں اور ہمارے بچوں کو انہوں نے کہا کوئی بلانا ہے تو کسی پڑے لکھے لوگوں کو بلائیں ایسے لوگوں کو بلائیں جن کو بچے ان کے نقشہ قدم پر چلنے کا ایک خواہش کا اظہار کریں ان سے لوگ سیکھیں آپ کن لوگوں کو بلانا رہے ہیں آپ ہمارے بچوں کو کن لوگوں کو سنوانا چاہ رہے ہیں کن لوگوں کو ملوانا چاہ رہے ہیں اور بچوں کی جانب سے بھی بڑا سخت پیغام دیا گیا کہ اگر مریم نواز آئیں گی تو ہم منڈیٹ چور کا نعرہ لگائیں گے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو ایمیلز ہیں ظاہر ہے وہ والدین نے وہ تو شیئر نہیں کی انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے ایک کونفیڈنچل چیز ہے ہم نے صرف وہاں پہ کالج انتظامی کو کی ہے اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو ہائیلیٹ کروائیں ایمیلز شیئر کر کے لیکن انہوں نے بتایا کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ دفرز کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کا انٹریکشن کروائے جائے ان سے ملوائے جائے ان کو سنوائے جائے یہ مریم نواز صاحبہ کو بطور وزیرالہ پنجاب پہلا بڑا دھچکہ لگا ہے اور ان کو ایک میسیج ملا ہے کہ آپ بلکل پورے پنجاب میں جائیں آپ ٹک ٹک ویڈیوز بنائیں آپ یہ جو ٹک ٹکرز پنجاب میں شروع ہو گئی ہیں یا چار پائنٹ دوستیں ٹک ٹکرز جو ہیں وہ ٹک ٹک مناتی پر رہی ہیں پنجاب پورے میں آپ جائیں آپ ٹک ٹک چلائیں آپ بیکنیوں کے بھی وزیٹ کریں آپ کسی کے گھر میں بھی چلی جائیں اور وہ آپ سکول میں بھی چلی جائیں سارے آپ ڈرامے کریں وہ کہ سکول میں جانے کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی میں دوبارہ ہی کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ کو بچیوں کے سکولوں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ جس طرح سے اتنے بڑے سیکیورٹی کے اور اتنی اپنی مردوں کی ٹیم کو وہ لے کر جاتی ہیں دیکھیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کو کوئی ایشو نہیں ہے مردوں کی اتنی بڑی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ٹھیک ہے وہ درہار پنجاب ہیں ان کا ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنے مردوں کو ساتھ لے کے ٹریول کرنا چاہیے سفر کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ان کا رائٹ ہے اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو بچیوں کے سکول ہیں وہاں پہ والدین کی اکثیت نہیں چاہتی کہ اس طرح سے مرد دن دناتے پھریں اور موبائل لے کے کیمرے لے کے اندر گھس جائیں سیکیورٹی کے نام پہ پروٹوکول کے نام پہ اور پھر خواتین ٹیچرز کی ویڈیوز بنیں جو اپنا اس طرح سے فیس سامنے لے کے آنا چاہتی جو پردہ دار ہیں جو نہیں چاہتی کہ اس طرح سے ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سارے چنلوں پہ چل رہی ہوں مریم نواز صاحبہ کو اگر کوئی تماشا کرنا ہے اپنی کوئی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی ہے تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے بنا لیا کریں ازمان بخاری صاحبہ کے ساتھ مل کے ہنم پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ مل کے مریم مورنگ زیب صاحبہ کے ساتھ مل کے یا جائیں بازاروں میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں لیکن کسی بھی فی میل کی ویڈیو اس کی کونسینٹ کے بغیر مت اپلوڈ کریں آپ کو اپنی ٹک ٹاک ویڈیو بنانی ہے آپ بلکل پورا پنجاب جو ہے وہ ٹک ٹاکرز کی طرح چل رہے ہیں اور پوچھے پنجاب کی حکومت ٹک ٹک چینل کی طرح چلائی جا رہی ہے آپ نہ کریں اور یہ جو آپ کو پہلا میسج ملا ہے میں خیالا بڑا سٹرونگ میسج ہے اور اگر تھوڑی سی وہ والی چیزیں ہوں جو خاج عاصف نے کہیں تھی تو کافی ہے یہ آپ کے لیے میسج کہ آپ کو والدین نے جو ہے مسلط کیا ہے ریجیکٹ کیا ہے اور لوگ آپ کو الیکٹڈ سی ایم نہیں مان رہے اور بالکل بات بھی والدین کی درست ہے کیونکہ مہر شرافت جی چکے ہیں آپ تو اپنی سیٹ ہار گئی ہیں یہ تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک جنگل کا قانون ہے اس وجہ سے آپ کو مسلط کر دیا گیا ورنہ آپ فارم فورٹی فائیو کے مطابق تو جیتی نہیں ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو جیتا ہوتا ہے اس کو کانفیڈنس وہ ہوتا ہے جو علی امین گنڈاپور کا جو کانفیڈنس ہے علی امین گنڈاپور کی پچیس منٹ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ مریم نواز ہے بگے پچیس منٹ کے ڈراموں کے اوپر بھاری ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں یہ یہاں پہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہی ہیں وہ ہیلتھ کارڈ بھال کر رہے ہیں لنگر خانے بھال کر رہے ہیں دستخان بھال کر رہے ہیں رمضان دستخان شروع کر رہے ہیں سہری افتاری مریضوں کو ان کے لوائکین کو وزٹرز کو ان کو مفت سہری افتاری کروا رہے ہیں وہ سکلز کے لیے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں احساس پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں ملاسود کرزے دینے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پنجاب کے لوگوں پر زمین تہنگ کی جا رہی ہے پنجاب کے لوگوں کو پرورامن اعتجاج کو ان سے حق چھن لیا گیا یہ یہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور ٹک ٹاک ویڈیوز کے لیے تماشے ہو رہے ہیں ڈرامے ہو رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی کافیت تک تسلیح ہو گئی ہوگی اس خبر کی تصدیق کی ہے والدین نے جو سمی اپریم صاحب نے دی کہ بالکل والدین نے ریاکٹ کیا اور خاص طور پر ماں انہیں ریاکٹ کیا انہوں نے وارڈس اپ گروپس جو والدین کے ہیں جس میں بچوں کی ماں ہیں انہوں نے ریاکٹ کیا ان وارڈس اپ گروپس میں اور میں ایک اور میرے پاس کافی اس حوالے سے باہر ہے بہت سے چیزیں بھی نہیں کی جا سکتی لیکن ایک وقت آئے گا آئے گا کہ کس طرح سے ایک تعلیمی ادارے کے اندر وہاں بچوں کو بتایا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ دہشتگرد ہے اور وہاں پہ کچھ نومی کے حوالے سے کچھ ویڈیوز دکھائی گئیں اور وہاں اس تعلیمی ادارے میں موجود ایک بچے نے اپنی والدہ کو میسیج کیا اور کہا کہ اور بچے نے میسیج اس طرح گیا کہ ماما آپ کے عمران خان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ دہشتگرد ہے اور ہمیں ویڈیوز دکھائی گئی ہیں اور کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جو بچے کی ماں تھی وہ بڑی پی ٹی آئی کی حمایتی تھی اور عمران خان کی بڑی ایک حمایتی تھی تو اس طرح سے بچے نے میسیج کیا کہ ماما آپ کے عمران خان کی ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں کہ وہ دہشتگرد ہے تو اگلے دن وہ ماں ماں پہ گئی اور اس نے بچے کو وہاں سے نکلوا لیا اس تعلیمی دارے سے تو اس طرح کی تو یہاں بھی صورتحال ہے اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں مریم نواز صاحب کو تعلیمی داروں کے بڑے بلکل جائیں وہ ہوتلوں میں جائیں وہ بازاروں میں جائیں بازاروں میں وہ بغیر سیکیورٹی کی نہیں جا سکتی اور چار پانچ سو لوگوں کی سیکیورٹی کے بغیر اور کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہوں گے باقی وہ بھی اپنے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے ان کو ڈر ہے کہ کوئی چور چور کنارے نہ لگ جائیں اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے اسمبلی کے اندر بھی میاں نواز شیف صاحب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے ان کے پورے پولیٹیکل کریئر میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نواز شیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے جس طرح کنارے لگائے گئے ہیں گلی گلی میں شور ہے سارا ٹبر چور ہے اور مریم کے پاپا چور ہے پہلی مرتبہ ان کے موں کے سامنے کھڑے ہو کے اور یہ نعرے لگائے گئے ہیں پہلی مرتبہ ان کو یہ چیزیں دیکھنا کو آ رہی ہیں تو یہ بارال پہلا ان کے لئے دھچکا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ وہ باقی سارے ڈرامے کریں چچا کو کہے ٹکر کی بتیجی ہے باقی سب چیزیں کریں لیکن بڑے تعلیم اداروں میں وہ جائیں گی جانے کا پلان کریں گی تو پھر اسی طرح کا ریاکشن آئے گا گو کہ آپ کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے وہ وزٹ کریں اور کیونکہ یہ خبر اس وقت بہت زیادہ پھیل چکی ہے تو وہ اپنی فیس طرح کے لئے کوشش کریں گی کسی اور تعلیم ادارے میں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تعلیم ادارے میں جائیں گے تو یوت جو ہے وہ ان کی حمایت چل کر دے گی اور باقی آپ سروے رپورٹ پڑ چکے ہیں کہ جہاں جہاں کہ پڑے لکھے لوگوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو زیادہ بورٹ ڈالا ہے جہاں پہ تعلیم کم ہے اور پڑے لکھے لوگ کم ہیں وہاں پہ پھر بھی نونلی کو ووٹ پڑا ہے گو کہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا میں اس سروے سے اتفاق نہیں کرتا جتنا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں لیکن شعور کا تعلق تعلیمی ادارے میں جانے سے نہیں ہے سکول کالج اور یونیورسٹی میں جانے سے نہیں ہے دہاتوں کے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہاں سے زیادہ نونلی کو شکاست ہوئی ہے یہ سروے درست نہیں ہے جس میں ایک آ گیا ہے کہ جی صرف جو پڑے لکھے لوگ ہیں جنہیں علاقوں میں زیادہ ہیں وہاں زیادہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے نہیں پی ٹی آئی کو دھیاتوں سے زیادہ ووٹ پڑا ہے اور اس کے لیے ہمارے دوست نے کرامت مغل صاحب نے بات کہی تھی اور بڑی ویلیڈ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹک ٹاک کے اوپر اور ٹک ٹاک بڑا ایک بڑا ایپورٹنٹ اس وقت میڈیا میں جتنے رپورٹس ہیں نا کہ اتنا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے اتنا پی میلین کو اتنا پرسنٹ یہ سب فیک ہے کیونکہ نونلی کا ووٹر تو نکلے ہی نہیں ہے یہ تو پی ٹی آئی کے ووٹ ہی یعنی پی ٹی آئی والے کو اگر ڈیر لاکھ ووٹ پڑا تھا تو اس میں کیا کیا کہ اس کو نوے زار پر لیا ہے اور نونلی کو اگر تیس زار پڑا تھا چالیس زار پڑا تھا بلکہ اس سے کم پڑا تھا پی ٹی آئی کا زیادہ تر کاٹ کے ووڈر ڈ وہ کم کیا گیا ہے فارم فورٹی فائیو کے اوپر وہ جال سازی وہ ساری پکڑی گئی ہے تو یہ ایک تو یہ چیزیں ہو گئی دوسرا اس وقت لوگوں کی بات ضرور کرنی چاہیے عام آدمی کی لپی جی کی جو قیمت ہے یہ جو گھروں میں آپ سلنڈر گیس کے استعمال کرتے ہیں ایک ہفتے میں اس کی قیمت 53 رپے فی کلو بڑھ گئی ہے اور یہ آئی تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے لیکن مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے دیکھیں نا زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں ان کے بھی آپ اخراجات ہیں پھر زرداری صاحب کا سسٹم پوری جائیٹی رپورٹس موجود ہیں کہ زرداری صاحب کا سسٹم بڑے صاحب کا سسٹم کیسے چلتا تھا کیسے کرپشن ہوتی تھی لوٹ مار ہوتی تھی ان کے گھروں کے صدقے کے بکرے تک جو ہیں وہ کرپشن کے پیسوں سے آتے تھے پھر آپ حسن عواز حسین عواز کو بھی پاکستان لانا ہے پھر اور آپ کو پتہ ہے بڑے خرچے ہو گئے ہیں آہ سیٹیں لینے کے لیے وہ خرچے بھی نکالنے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس ان کے ٹیکس کے پیسوں میں دینے ہیں جو عمران خان کے خلاف وکیل پیش ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑا وہ ہے اور پھر جس طرح سے غیرمیاری گندم جو سرکاری ہے اور غیرمیاری آٹا بن رہا ہے اور وہ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے تو یہ انتہائی شرمناک صورتحال ہے ہمارے دوست ہیں عجب خان بلوچ وہ بکھر سے انہوں نے مسلم کورٹ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیوئی تھی وہاں سے لوگوں سے بات کر کے کہ کس طرح سے تظلیل کر کے لوگوں کو لائنوں میں لگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ راشن دیا جا رہا ہے لوگوں کی تظلیل کی جا رہی ہے تو عوامی ایشوز پہ کوشش کروں گا کہ روزانہ ویڈیو میں کوئی نہ کوئی عوامی ایشو جو ہے اس پہ بات کی جائے جیسے یہ الپی جی والا میں آپ کو رکھا ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور ابھی تو پرسوں سے ہمارے پاس تو ظاہر ہے بلکہ کل سے آپ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کل سے کل پہلا روزہ ہوگا اور جیسے ہی یہ روزے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں ابھی سے آپ دیکھ لیں ایک ہفتے میں الپی جیتنی مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گی اور مہنگائی کے نیا توفان آئے گا اور یہ مہنگائی بڑے گی کیونکہ یہ عوام کے لیے قردار میں نہیں آئے ان کا ٹارگٹ ان کا مقصد اپنی ذات اپنا مفات اپنی کرپشن اپنی لوٹ مار اپنا پیسہ اپنی جدادیں اپنی حساسے اپنی اولادیں اپنے رشدار اپنے جو ان کے انویسٹرز ہیں ان کو نواز نہ ہوتا ہے عوام کے لیے اٹھارہ ماہ میں اگر کوئی ایک کام شباز شریف نے کیا تھا تو نیچے کومنٹ میں بتا دیں کہ یہ کام اس نے عوام کے لیے کیا تھا تو میں اگلی ویڈیو میں ذکر کر دوں گا اگر اٹھارہ ماہ میں کوئی ایک قانون سازی شباز شریف نے کرپشن لوٹ مار کو کم کرنے کے لیے اور عوام کے لیے کیا ہے وہ بھی کومنٹ کر دیں میں بتا دوں گا حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں تو یہ صورتحال ہے تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں آج کے دن بڑے اپورٹنٹ ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب کے دو کیس اسلام آباد ایک اور میں لگے ہوئے اس پہ دلائل مزید آگے بڑھیں گے مجھے پہنے ہم یاد رکھیں اللہ حافظ